اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف جیٹ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے پانچ سال کے لیے ناہل کر دیا گیا ہے تین سال کی قید سنائی گئی ہے ایک لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے بڑی تفصیلات اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں عمران خان صاحب اس وقت کدھر ہیں انہیں کام پر منتقل کیا جا رہا ہے کوئی خاص سیل ان کے لیے بنایا جا رہا ہے کیا عمران خان صاحب کی زمانت ممکن ہے دو سے تین دنوں میں ایک آ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے اس سے عوام کے اندر کیا امپیکٹ آئے گا عوام کتنے اس وقت جو ہیں وہ دکھی ہیں یا عمران خان صاحب کی اس خبر کو لے کر ان کے دلوں میں کیا چل رہی ہے احتجاج کس لیول پر ہو رہا ہے اور کیا ملک و قوم کے لیے یہ بات فائدہ مند ثابت ہوگی یا نہیں یہ بھی اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو نواز شریف کے ساتھ جو ملائے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بھی سیم سینریو ہوا تھا تو اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننے کہ دسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں خوائیوں دلاور صاحب جج ہیں ان کے کورٹ میں یہ فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ 174 کے تحت عمران خان صاحب کو پانچ سال کے لیے نا اہل کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو تین سال کے لیے قید بھی سنا دی گئی ہے اور ایک لاکھ روپیہ جرمانہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کو ادا کرنا ہوگا اچھا اب یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر جو مزید ججمنٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جھوٹی تفصیلات جو ہیں وہ جمع کروائی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اساساجات چھپائے ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر ایلیگیشن ہے اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ غلط طریقے سے انہوں نے بیچے یا انعلام کیے تو یہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر الیکشن ہیں اس وقت عمران خان صاحب کہاں پہ ہے یہ فیصلہ آٹھ بجے آنا تھا کیونکہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ موجود نہیں تھے تو اس لیے فیصلے کو ڈیلے کیا گیا دس بجے تک وہ پھر بھی نہ آئے پھر بارہ بجے تک اور پھر ساڑھے بارہ بارہ بیس پہ تکریباً وہ پہنچے اور ساڑھے بارہ بجے یہ فیصلہ سنایا گیا تو پوچھا گیا کہ ملزم اس وقت کہاں پہ ہے تو جب عدالت کو پتا چلا کہ وہ لاہور زمان پارک میں ہے تو پھر حکم جاری کیا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے لاہور سے گرفتار ہوئے عمران خان صاحب اور کورٹ لکپت جیل میں انہیں منتقل کیا گیا لیکن تیاریاں کی جاری ہیں اڈیالا جیل میں ان کو ڈالنے کے لیے اڈیالا جیل میں اس وقت تیاریاں اور ہائی سیکیورٹی ہائی سیکیورٹی زون جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک علیدہ سے سیل بنایا جا رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے لیے ہوگا نو اگست کو اسمبلی جو ہے وہ تعلیل ہو جائے گی اب ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس فیصلے سے عوام کے اندر کیا رد عمل ہے نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور عوام جو ہے انہیں بیعت پسند کرتے ہیں اور عوام اس وقت دکی ہیں افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کیونکہ ایک سو چھوٹالیس لگ چکی ہے اسلامباد دورالپنڈی کے اندر تو اس وقت تو احتجاج کرنا وہاں پہ مشکل ہے کے پی کے علاقوں میں لیکن احتجاج جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہے ہیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ عوام کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس فیصلے سے ہوگا کیا اور یہ ملک کی کیونکہ اتنے بڑے لیول پر جو فیصلے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے لیڈرز کے خلاف جب فیصلے آتے ہیں تو ظاہر ہے قومی سلامتی کو بھی مدن نظر رکھا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا پکڑ دکڑ کا اور کارکنان کو اور ایم این ایس جو تھے پاکستان تحریکی انصاف کی اور ایم پی ایس وغیرہ جو تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے یہ سارا معاملہ بھی تھنڈا پڑنے کے امکانات ہیں اور یہ جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری تھا وہ بھی اب رکنے کے امکانات ہیں کچھ ہی دن پہلے دو سے تین دن پہلے میں انجینئر علی مرزا سے انٹرویو کر رہا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے چپ کر کے سر سوٹ کے گصہ جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا عمران خان کے جیل میں جانے سے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت اگوستک ہے اور یہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے تو یہ فیصلہ آنے سے یہ تو تیہ ہے کہ جو معاملات پاکستان میں اس وقت بڑے پشیدہ چل رہے ہیں ان میں پکڑ دکڑ والے معاملات میں بہتری آئے گی عمران خان صاحب کتنے دن جیل میں رہیں گے عمران خان صاحب کی زمانت کب تک ہو سکتی ہے تو اعتزاز احسن کا ایک پیغام چل رہا ہے کہ تین دن کے اندر اندر عمران خان کی زمانت ہو جائے گی اگر تین دن میں عمران خان کی زمانت ہو جاتی ہے تو پھر بھی پانچ سال کے لیے ناہل تو وہ ہیں اس کا مطلب ہے وہ دوزہ تیس کے الیکشن میں از ایک کینڈیڈیٹ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے لیکن ان کی پارٹی تو پارٹیسپیٹ کرے گی اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو الیکٹیبلز عمران خان صاحب کے ساتھ تھے وہ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گے کیا ان کو پہلے سے پتا تھا کیونکہ ستہی ستہ پہ جو سوچ رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں ووٹر اور ستہی ستہ سے جو اوپر کی سوچ رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں لیڈر تو انہیں پہلے سے کیا یہ بات پتا تھی کہ عمران خان صاحب بس کوالیفائی ہو جائیں گے کیا ہوں نہیں یہ پہلے سے پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دوزار تیس کے الیکشن میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے گی یہ سوالات ہیں کیونکہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ نو اگست کو اسمبلیاں جو ہیں وہ تعلیل کر دی جائیں گی اور نومبر میں پاکستان کے اندر جنرل الیکشن جو ہیں متوقع ہیں نومبر میں پاکستان میں الیکشن ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب الیکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے ہاں عمران خان صاحب کو تا حیات نہ اہل نہیں کیا گیا جو لوگ موازنہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اور نواز شریف کی سیچویشن سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا نواز شریف کو بھی صدا سنائی گئی تھی تو عمران خان صاحب میں اور نواز شریف میں جو واضح فرق ہے میں بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے کیسز کا دفاع کر رہے ہیں اپنے اداروں پر اعتماد رکھتے ہیں اور عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور گرفتاری بھی انہوں نے دے دی ہے اس سے پہلے بھی دی اور اب بھی گرفتاری دے دی ہے جبکہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود اس وقت لندن میں موجود ہیں انگلینڈ میں موجود ہیں وہ پاکستان آنے کو پریفرنس نہیں دیتے دوسرا موازنہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی ناہل کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی ناہل ہو گیا تو ان کو پانچ سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار اٹھائیس کے الیکشن میں عمران خان صاحب دوبارہ الیکشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ دو ہزار تیس میں کیا ہوگا جو قریب الیکشن آنے والے ہیں تو مجھے جو نظر آ رہی ہیں وہ راہیں بڑی ہموار نظر آتی ہیں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بلاول جو ہیں ان کی تیاریاں ایسے فورن منسٹر جو ان کی تیاریاں ہیں وہ یہی لگ رہا ہے کہ اب وہ پرائم منسٹر کی بھی تیاریاں کیونکہ مجھ سے ہی گفتگو کرتے ہوئے نبیل گبول صاحب نے کہا تھا کہ ہم تیاریاں کروا رہے ہیں بلاول صاحب کی کہ وہ اب پرائم منسٹر بنے تو راہیں ان کے لیے ہموار ہوتی نظر آ رہے ہیں ابھی بلاول مینجر کہا کہ وہ قابل ہے پرائم منسٹر شپ کا وہی بنیں گے ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے سیاسی قد میں ان کی جو فین فالوینگ ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے جیل جانے میں اس سے کوئی کمی آئے گی یا ان کی سیاست میں کوئی کمی آئے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب جب جیل میں جائیں گے تو لوگوں کی سمپتیز اور محبتیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے اور جب وہ واپس آئیں گے تو اس سے بھی بڑی قوت بن کے وہ واپس آئیں گے اور جس طرح سے عمران خان صاحب پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے کیسز کا دفاع کر رہے ہیں یہ بھی قابل دیب بات ہے اور ان کو اس بات تیپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے کیسز کا دفاع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے بھی انہوں نے کیا ہے تو اس سے پاکستان کی عوام میں ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کوئی نقصان یا ان کی سیاست کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ تا حیات ناہل نہیں ہوئے ہیں صرف پانچ سال کے لیے ناہل ہوئے ہیں اور تین سال کی جو قید ہے اس میں یہ ممکن ہے کہ ان کی زمانت ہو جائے کیونکہ اعتداز حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین دن میں عمران خان کی زمانت ممکن ہے